اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم احساس کفالت پروگرام اور بے نظیر کفالت پروگرام کی خبروں کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مجاہد حسین ایڈیو ٹریننگ پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ویور آج کے اس ویڈیو میں ان تمام نائل افراد کو جن کو آج تک حکومت کی جانب سے کوئی ایک روپیہ بھی نہیں ملا انہوں نے بارہ پروگرام میں اپلائی تو کیا ہوا ہے لیکن تحال ان کا سکور زیادہ ہو گیا ہے یا پھر سکور اگر کام بھی ہے تو اس کے باوجود بھی حکومت ان کو اہل نہیں قرار دے پا رہی تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نئی اپڈیٹ سے اگاہ کریں گے تاکہ آپ وہ سروے کروائیں جس کے ذریعے حکومت آپ کو اہل کرے اور ان تمام افراد کی سن لی گئی ہے جنہوں نے دو ہزار انیس بیس اکیس بائیس اور تیس جنوری تک اپنے سروے کروا رکے ہیں اور تاحال کسی بھی پروگرام سے انہیں ایک روپیہ تک امداد نہیں ملی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید اہم ترین اپڈیٹ اب تک دوہزار چوبیس کا سال پروگراموں کا سال ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ حکومت شامل کرے گی اور پیسہ بھی دے گی کفارت بھی کرے گی سپورٹ بھی ہوگا بنظیر تعلیمی وضائف کے ساتھ ساتھ بچہ سکیم پروگرام کا آغاز اور موبیل ایکاؤنٹ اور بینک ایکاؤنٹس میں پیمرز کا آنا سب سے بڑی خوش آئند خبر ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان افراد کی خوشکسمتی ہے کہ وہ دوہزار چوبیس میں ان پروگرامز میں شامل ہونے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب جو ہے تریانوے لاکھ سے بڑھا کر ایک کروڑ تک بینفیچریز کو لے جانے کی اپڈیٹ بھی آ چکی ہے جب ایک کروڑ تک تعداد جائے گی تو کافی سارے خاندان جو اس وقت ناہل جا رہے ہیں جانچ پرتال میں ہیں بولاک ایکاؤنٹ میں ہیں خواہ ان کو کسی بھی کیٹگری سے پروگرام میں شامل نہیں کیا جا رہا لیکن دوہزار انیس سال دوہزار بیس سال دوہزار اکیس سال دوہزار بائس اور بڑی اہم پوائنٹ یہ ہے کہ سال دوہزار تیس کے جنوری تک جن کا سروے ہوا ہوا ہے ان کا ابھی تک کا حکومت کی جانب سے کوئی امداد نہیں ملی تو ان کو تمام گھرانے بے نظیر ڈینامک بائیومیٹرک سروے دوبارہ ہوگا ایک مرتبہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں کہ دوہزار انیس بیس اکیس بائس اور جنوری تک دوہزار تیس فروری نہیں جنوری دوہزار تیس تک جن کا سروے ہو چکا ہے ان کا سروے دوبارہ ہوگا جن خواہ تین کا سروے فروری دوہزار تیس کے بعد اب تک ہوا ہے ان کا سروے دوبارہ نہیں ہوگا یہ ایک اپ ڈیٹ کے حد تک اسے اپ ڈیٹ لیجئے گا مزید کنفرمیشن آپ کو بعد میں کی جائے گی فیل وقت تک کہ یہ بڑی اہم خبر آ رہی ہے اور فروری دوہزار تیس کے بعد جتنے سروے ہوئے ہیں ان کا تو سروے نہیں ہوگا آپ چک کر لیں کہ آپ کا اگر سکور کا تیان ہو بھی چکا ہے تو پھر بھی دو سال کے بعد آپ کا جا کے سروے ہوگا اس سے پہلے ہونے والے سروے ان کا دو سال کے بعد سروے ہوتا ہے چاہے آپ اہل ہیں یا نہ اہل لیکن نہ اہل کی خوبصورتی یہ ہوگی کہ انہیں حکومت جو ہے نا اب تریانوے لاکھ سے ایک کروڑ تعداد کرنے جا رہی ہے اور جس میں تریانوے لاکھ سے کافی سارے لوگ نکالے بھی جائیں گے کیونکہ اب دوبارہ جب سروے ہوگا جن کے بتیس دک سکور جو ہے اوپر رہ جائے گا اور کام نہیں ہوگا ان کو حکومت باہر کر دے گی پروگرام سے ناہل کر دے گی اور نائے لوگ جو دو چار سال جو ہے پچھلے جو دوہزار انیس بائیس اکیس بیس میں رول رہے ہیں اور انہیں شامل نہیں کیا جا رہا تھا اب ایک اچھا موقع ہے کہ وہ دوبارہ اس پروگرام میں شامل ہو پائیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ